اسلام علیکم ہیلو اور ملکم ٹو میرے چینل آج اس کیچن آج بنانے لگے بہت ہی جھٹ پر چائنیز ریسیپی بیف پیپر سٹیک کی بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی یمی بلکل اتھینٹک چائنیز تو شروع کرتے سے بنانا یہاں پہ میں نے بیف کا سٹیک کا حصہ لیا ہے جس سے میں نے سٹرپس میں کٹوا لیا ہے اس طرح سے آپ اگر بچھر سے کہیں گے تو وہ آسانی سے کٹ کر آپ کو دے دیں گے اور اس کے بعد میں نے اسے دھویا ڈرین کیا سارا پانی جب اس میں ختم ہوا چکا تھا اس میں میں نے اس کو میں نے مرینیٹ کیا ہے مرینیٹ کیا ہےrobot میں نے کالی میرشی کا پاورڑ اے تیسپونن سویا ساس , آسٹر ساس , ٹیسپون، ٹیپری کا پاورڑ ہے ٹیسپون آپ ایک ٹیسپون آپ کو چلیڑے کے را ہم چالیں ان کا کیا گیا پاوڑ باہم آسان گیا اور اسے ایک سے دو گھنٹے آپ مارینیڈ کر کر چھوڑ دیں تو اس کے سارے فلیورز اچھے سے بیف میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک ڈیپ پان لیا ہے آپ واک بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو اور ہائی فلیم پہ آپ نے کرنا ہے 3 ٹیبل سپون آئل ہم نے دالی کوکنگ آئل اور اپنا مارینیڈ کیا ہوا بیف اس کے اندر ہم نے دال دی تو دو سی تین ٹیبل سپون آپ آئل لے لیں اور پھر اپنا بیف آئل گرم ہونے کے بعد اس کے اندر دال دیں اور اچھے سے ہم نے ہلاتے رہنا ہے چمچہ چھلاتے رہنا ہے اور پندرہ منٹ میں اس کی شکل اس طرح کی ہو جائے گی اور آپ نے چلا سلو نہیں کرنا اگر لگ رہا ہے جل رہا ہے تو پھر تھوڑا سا سلو کر دیں تھوڑا سا ایک ٹی سپن پانی ملاتے اینیوے وہ ہو چکا ہے میں اسے سائٹ پر رکھوں گی پک چکا ہے بیف اندرہ منٹ میں اور پھر اپنے گرلک سلائسڈ اور پیپر کو میں نے چاپ کیا ہوا ہے یہ جائے گا ایک ٹیبل سپن آئل کے ساتھ پان کے اندر بس تھرٹی سیکنڈ کے لئے گرلک کر لیں اور آفٹر دات ایڈ دہ پیپرز یہ گرین ہوت لانگ پیپرز ہے مسی سے ملا لیا ہم نے اور ون منٹ کے لئے ساوتھے کر لیا مرچوں کے دالنے کے بعد اور پھر اپنی جو ہم نے بیف کو بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں زبردست اسے جلدی سے مکس دے دیں تاکہ ہر چیز جسے گرلک اور پیپرز اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اندر دالوں گی پیپری کا پاورڈر سویا ساس اور کالی میرچوں کا پاورڈر نمک دالنے سے پہلے ضرور چک لیجئے کیونکہ ہم نے بیف میں ایڈ کیا تھا تو دوبارہ ہم نے دال لیا اور اچھے سے ہائی فلیم پر میں اسے ملاتی رہوں گی میک شور کریں کہ ہائی فلیم ہوں اچھے سے ملالیں کیپ مکسنگ اینڈ فور ٹین منٹس آپ ہائی فلیم پر اسے رکھیں اور یہ بس تیار ہے زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے اس کی خوشبو بہت زبردست آتی ہے جب پیپرز اور گارلک کے ساتھ مل کر بس گارنش کر لیں سفرنگ آنینز کے ساتھ آپ اور وائٹ چاولوں کے ساتھ اسے سرف کریں چائنیز رائز بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی پلین وائٹ رائز بھی ہو سکتی ہے بہت ہی زبردست ان پارٹیز میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں بہت خوک ریسپی ہے اور بچوں کو بھی بہت پسناتی ہے اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں سیم سٹائل میں اس طرح بیف بنا کر آپ سپیگٹی بوائل کر کر اس میں بھی مکس کر دیں یہ بیف سپیگٹی ہو جائے گی اور بہت ہی مزیتار بنے گی تو ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کیسی بنی ہیں اور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیجئے گا اور نوٹفیکیشن بیل بجانا نہ بھولیے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ